پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ایسی اور عدد مفرد اس کا پانچ ہے کیا کہ جب ویڈ کریں تو ہر پانچ دن کے بعد یہ نام اپنا اجلال کر سکتا ہے جہاں تک اس کے فضائل ففائد کا تعلق ہے تو پہلا اس کا فیدہ یہ کہ اگر کوئی مشکل پیشائیوی ہے یا کوئی ایسی مصیبت ہے جو بالکل اٹک گئی ہے اور حل نہیں ہو رہی اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے تو وہ شخص اپنے نام کے عدد نکال لے اور اس کو تین کے ساتھ ملٹی پلائی کر لے یا خود اس کے جو عدد ہیں اس کے عدد کو آٹھ کے ساتھ ملٹی پلائی کر لے تو جتنا عدد آئے اتنا ویڈ کرنا ہے اور ویڈ یوں کرنا ہے یا بدیت سماواتی والارس یا بدیت سماواتی والارس اس طریقے سے ویڈ کرنا ہے اور اول آخی گیار مرت کو دروشیف اور پڑھ کے دعا کر لینے ہیں تو فورٹی ون ڈیز کی نیت سے شروع کریں اس سے پہلے انشاءاللہ اللہ کے رامے سے وہ مشکل آثار ہو جائے اور دوسری تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر خواب کے اندر اپنے معاملے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں جس کو استخارہ بولتے ہیں تو یا کسی کام کے اچھائی برائی دیکھنا چاہتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بستر پر لیٹ کر جو ہے اس کو بکسرت اس کا ورد شروع کر دے یا بدیو یا بدیو یا بدیو پڑھتے پڑھتے سو جائے تو اللہ تبارک وطالعہ جو ہے خواب میں اس کو دکھا دیں گے یا یہ کہ ایک ہزار مرتبہ بستر پر بیٹھ کر ایک ہزار مرتبہ اس کا ورد کریں اول آخی گارہ مرتبہ دروشیف اور اس کے بعد سو جائے انشاءاللہ خواب میں اللہ ظاہر کر دیں گے کہ معاملہ کیا ہے تو بہت مجرم ہے یہ اور تیسری تاثیر اس میں یہ کہ اچھاتا ہے کہ علم و حکمت بڑھے جو چیزیں معلوم نہیں یہ وہ بھی معلوم ہو اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے تو اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ یہ اپنے نام کے عدد نکال کے اس کو پانچ کے ساتھ ملٹیپلائی کرے اور اس کے بعد جا اس کا ورد شروع کر دے کسی ایک نماز کے بعد ٹائم رکھ لے اول آخی گارہ مرتبہ دروشیف پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے تھوڑے سے پانی بھی دم کر کے پانی پی دیا کرے اور اللہ سے علم و حکمت مانگ لے بس یہ انشاءاللہ سیونٹی ون ڈیز کی نیز سے اکتر دن کی نیز سے کرے اللہ کے نام سے سینہ اس کا جو ہے علم و حکمت سے بڑھنے لگے گا یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی آفت اور مصیبت ہے اور جس کو حل کرنا چاہتا ہے جتنی جلدی ہو اور بغیر کسی نقصان کی حل ہو اس کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ عشاء کے بعد ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور بارہ دن کی نیز سے کرنا ہے اور اس کو یوں پڑھنا ہے یا بدیل آجائے بھی بالخیری یا بدیو بارہ دن پڑھنا ہے ایک سو دفعہ عشاء کے بعد اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی یہ پڑھ کے دعا کرے انشاءاللہ بارہ دن میں مسئلہ حل ہو جائے گا ایک یہ اور دوسرا ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے کوئی آفت اور مصیبت ہے یا کوئی مقصد ہے جس کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا من پرسند جگہ پر رشتہ کرنا چاہتا ہے یہ راضی ہے ادھر سے پارٹی راضی نہیں ہے تو جس کو راضی کرنا چاہتا ہے ان کی نیت کر کے یہ پڑھے بارہ سو مرتبہ پڑھے یا بدیل آجائے بھی بالخیری یا بدیو اول آخی بارہ مرتبہ دروشی پڑھے اور یہ بارہ بارہ دن کے تین نصاب ہیں پہلے بارہ دن میں کام ہو جائے گا تو پھر بارہ دن اور ریپیٹ کرے پھر بارہ دن اور تو گویا کہ چھتیس دن کے اندر جو ہے بڑے سے بڑا کام ہو جاتا ہے جس میں بڑی تاثیر اور ایک تاثیر یہ ہے کہ امیگریشن کا مسئلہ خاص طور پر اور وہ حل نہیں ہو رہا ویزا نہیں لگ رہا ویزا چاہتا ہے یا امیگریشن چاہتا ہے کہ دوسرے ملک کی یا گرین کارڈ کا مسئلہ ٹکے ہے یا دوسری چیزیں تو اس قسم کی قانونی کوئی بھی مشکل ہے اس کے لئے بھی اس میں بڑی تاثیر ہے کہ بارہ سو مرد پہ پڑے یا بدیلہ جائبی بالخیر یا بدیو اول آخی بارہ مرد پہ دروشیب اور یہ اکتالیس دن کی نیت سے کریں اور اکتالیس دن پھورا کر لیں انشاءاللہ اس دوران میں کام ہو جائے گا لیکن اگر چاہتا ہے کہ بارہ دن میں کام ہو جائے تو پھر بارہ ہزار مرد پہ روز پڑے بارہ ہزار پڑے اول آخی بارہ مرد پہ دروشیب اچھا بارہ ہزار اکیلہ پڑنا ضروری نہیں اس میں اجتماعی پڑ سکتا ہے گھر کے سب لوگ کٹھے ہو کے پڑھ لیں اپنے ویزے کا پروسس ہے امیگریشن کا مسئلہ کوئی قانونی مقزمہ قانونی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ متعلق ایسی پیچیدگیاں ہیں تو بارہ ہزار مرد مل کے پڑے بارہ دن بارہ دن میں مسئلہ دو جاتا اس میں بہت دست تاثیر ہیں اور ایک تاثیر یہ ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک بتا کسی جگہ ایسی جگہ بجاب کرتا ہے جس سے نئی نئی کریشنز اس کے ہاتھ سے ہوں نئی نئی آئیڈیاز اس کے دماغ میں آئیں اس کمپنی کے اندر یہ بتائیں تو اس کو عزت ملے کہ یہ نئے آئیڈیا ہے تو نئے آئیڈیاز لانے کے لئے اس میں بڑی تاثیر ہے ہر نماز کے بعد ایک سو ایک دفعہ پڑے یا بدیو یا بدیو یا بدیو ایک سو ایک دفعہ ہر نماز پڑھ کے دم کر لے اور اپنے آفس میں جائے کمپنی میں جائے تو وہاں ساری رستے جاتے ہوئے ایک سو ایک دفعہ اس کو دھورا لے اول آخی گیارمت مدرشیف کے ساتھ دم کر لے اور اپنے جاب پہ کام پہ چلا جائے اس کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں کہ نئی نئی چیزیں علقاء ہوگی کہ بھی یہ کہ کوئی سائنٹیسٹ ہے مثلا وہ کرنا چاہتا ہے یا آئی ٹی سپیشلیسٹ ہے وہ کمپیوٹر کے اندر جو ایکریٹیویٹی پیدا ہو جاتی بندے کے اندر یہ اس کے زبردست تاثیر ہے تو اس کے ذریعے فائدہ اٹھا سکتا ہے یا بدیو یہ اس کے فضائل ہے سبحان اللہ حضرت یا بدیو کی جو باتیں آپ نے اب بیان کی ہیں میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے تمام مسائل حل کر دی کیا قانونی کیا دنیا کیا فیوچر کے مسائل کیونکہ اگر اس کو پڑھ کے سویں تو استخارے والا صورت پیدا ہو جاتی یعنی معلومات ہو جاتی ہیں پھر آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ علم و حکمت یعنی وہ حاصل ہو جائے دماغ کہاں چلا جائے پھر آئیڈیاز کی باتیں یعنی اتنی آپ نے چیزیں کہیں کہ میں سب دہرانی سکتا آپ نے اتنا کچھ بتا دیا کہ اس سے تمام مسائل حل ہو تمام مشکلات ہی حل ہو جاتی ہیں اور جس قسم کی بھی مشکل ہو جائے وہ قانونی ہو دنیاوی ہو آئیڈیاز کی ہو علم و حکمت کی ہو فیوچر کی معلومات کی ہو مطلب آپ نے ساری باتیں ساری باتیں بیان کر دی امیگریشن اور شادی یہ سب کچھ یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی مشکل مسئلہ ہو تو اس کو آپ بارہ دن میں ایک لاکھ چوالیس ہزار دفعہ پڑھیں تو آپ کا مسئلہ اب اگر کوئی یہ مفت کا فارمولا استعمال نہ کرے اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایسی باتیں جو آپ بتا دیتے ہیں لوگوں کو اور وہ اگر ان فارمولوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمیں کولیں آنی بند ہو جائیں ایسا ہو سکتے اور آپ کا نظریہ یہ یہ ہے کہ ہر ایک کا مسئلہ حل ہو جائے آرام سے گھر بیٹھے بیٹھے تو آپ نے تو بتا دیا فارمولا اب آپ عمل کرنے والوں پر ہے کہ وہ کیسے عمل کرتے ہیں ایک لاکھ چوالیس ہزار بارہ دن میں فیملی مل کے دو تین لوگ مل کے کر لیں تو کیا مسئلہ ہے شایدی کبھی مسئلہ حل امیگریشن کبھی مسئلہ حل اور باقی مسائل بھی سبحان اللہ حضرت صورت یہ بہت کام کی بات ہیں بہت یوسفل ہیں ہمارے لیے بہت شکریہ